اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری جینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکنگ ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نماز میں عام حالات میں ایک پوزشن نہیں ہے اور وہ لیٹنے کی اور لیٹنا آرام پسندی اور آرام تلبی کی علامت ہے انسان سونے کے وقت لیٹتا ہے اور جب سو جاتا ہے تو اس کے اقل شعور اور باقی چیزیں کام کرنا چھوڑ گیتی ہیں اس وقت انسان کی مکمل بے بسی کی علامت ہوتی ہے اس وقت انسان پھر نافرمانی کا کوئی کام کر نہیں سکتا اسے نماز میں لٹایا نہیں گیا باقی ہر حال میں جھکایا بھی گیا ناک کی لکیریں نکلوائی گئی پیشانی زمین پر رکھی گئی ہاتھ ہاتھ زمین پر رکھوائے گئے اور اس طرح رکھوائے گئے کہ کہا کتے کی طرح پھیلاو مت ان کو اٹھا کے رکھو تاکہ پوری طرح سر جھک جائے جب آپ ہاتھ پھیلا لیتے ہیں کونیاں نیچے ٹکا لیتے ہیں تو سر کے اندر یہ پیشانی کے اندر وہ آجزی نہیں آتی وہ جھکاؤں نہیں آتا پھر نماز کے اندر آپ سینے پہ ہاتھ بانتے ہیں سینے پہ ہاتھ باننا دل پہ ہاتھ رکھنا آجزی عدب کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس بات کا سمبل ہے کہ یا اللہ ہم ہاتھ باندے پوری طرح تیری اطاعت کے لیے تیار ہیں ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے احد کرتے ہیں ایہا کا نابدو ایہا کا نستائیں ہمارے دل کے خیالات اور خواہشات اور سب کچھ تیرے نام بکف ہے پھر نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہینڈز اپ سر تسلیم خم کچھ بھی نہیں سب کچھ چھوڑ دیا اس دنیا سے بھی اعلان براد اور دنیا کے ہر کام سے ہر ایک سے مو موڑ کے اللہ کی طرف اللہ اکبر آپ خود سوچیں اللہ اکبر کہتے ہوئے جب انسان اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے یہ ہینڈز اپ ہونے کی علامت ہے کہ میں بے بس ہوں تیرے سامنے کوئی بھی چیز میرے ہاتھ خالی ہیں خالی ہاتھ آیاں اور آجز ہوں اطاعت گزار ہوں فرما بردار ہوں جو کہے گا مانوں گا اور آخری اکشن نماز میں سلام ہوتا ہے ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور انتہا ہوتی ہے سلام پر سلام پر انسان کی گردن بھی موڑ کرتی ہے رائٹ اور لفٹ گویا تمام جسم اللہ کی اطاعت میں ایک تفاہل چکا ہوتا ہے اور جب انسان اپنی دائیں طرف سلام کرتا ہے تو پوری دنیا والوں کے لئے امن کا پیغام دیتا ہے میسیج دیتا ہے دائیں طرف کرتا ہے تو پوری دنیا والوں کے لئے امن کا پیغام دیتا ہے السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو اور تم سب پر سلامتی ہو میرے ہاتھ اور میرے زبان اور میرے عامال سے تم سب محفوظ رہو ایک نکتے پر غور کیجئے اللہ چاہتا پویمز پڑھوائی جاتی ہیں جب ایسے ہی رٹوا دی جاتی ہے اور بعض پویمز ہوتی ہیں ایکشنز کے ساتھ دونوں میں کیا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے جب انسان جسمانی حرکات کے ساتھ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سجدے میں جا کر رکوع میں چھک کر گردن موڑ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام لیتا ہے تو گویا اپنے صرف زبان سے نہیں صرف دماغ سے نہیں صرف خیالات سے نہیں اپنے جسم کے ساتھ اپنے ایکشنز کے ساتھ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہی کا بندہ ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہر طرح سے سرگرم عمل رہے گا پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں چلنا نہیں ہوتا چلنا منا ہے نماز میں بولنا منا ہے نماز میں کھانا پینا منا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ تیری خاطر میں بھوک کی قربانی دے سکتا ہوں تیرے لیے میں اپنی بھوک قربان کر سکتا ہوں بولتا نہیں بولنے کی خواہش بھی ایک بڑی شدید خواہش ہوتی خصوصا خواتین میں چپ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے بولنا بہت پسندیدہ ہوتا ہے تو نماز میں انسان بولنا منا ہے بول نہیں سکتے ایک لفظ بھی کہا نماز ختم ایک دانہ بھی چبایا تو نماز ختم ایک گھونٹ پانی بھی پیا تو نماز ختم نہیں کچھ بھی نہیں کچھ چکھا بھی تو نماز ختم پھر چلنا منا ہے گویا خود اپنے آپ کو قید کرتے ہیں ایک جگہ پر ایک جگہ پر روک لیتے ہیں کہ اللہ تیری نافرمانی میں کوئی قدم نہیں اٹھے گا لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ کی عملی تفسیر کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو آگے نہ بڑھو میں اپنی چوائز کے ساتھ جس جگہ کھڑا ہوں اسی جگہ کھڑا ہوں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں مکمل استقامت کے ساتھ تیرے ہی آگے کھڑا ہوں میں یہاں سے ہلوں گا نہیں کیونکہ اللہ نے منع کر دی یہاں سے نہیں ہلنا یہیں کھڑے رہو اسی جگہ رہو اور ساری نماز میں ہم ایک ہی جگہ جب تک سلام نہ پھیر لیں ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ایک قدم آگے پھر پیچھے پھر دائیں پھر بائیں چاہے کتنے بھی تھکے میں ہوں کتنا بھی خواہش چلنے بھاگنے دورنے کی کسی بھی ایکٹیویٹی کی نہیں تو چلنا پھرنا کیا ہے بھاگ دور زندگی کے تمام کاموں کا احاطہ کرتا ہے سارے کاموں کا احاطہ چلنا پھرنا سب کام چل پھر کئی ہوتے ہیں تو انسان کیا وعدہ کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے قدموں کو روک کر کہ اے میرے رب تیری خاطر میں ہر کام چھوڑ سکتا ہوں میری ہر سرگرمی تیرے سامنے ہیچ ہے ادوری ہے تو کہے تم اس سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں میں ایک جگہ کھڑا ہو سکتا ہوں سٹل سٹینڈ ہل جل بھی منع ہوتی ہے اس میں اور پھر اس طرح کھڑاؤں کے ہاتھ بھی باندیں کیونکہ ہاتھ بھی کس کی ایکشنز کی علامت نماز میں آپ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے زیادہ ہاتھ بھی ہلا ہے تو نماز فاصل دو جائے گی ہاتھوں سے کوئی کام نہیں پاؤں سے کوئی کام نہیں زبان سے کوئی کام نہیں نماز میں سونا بھی منع ہے نماز میں کوئی بھی اور جذباتی تسکین جو عام حالات میں جائز ہے اس میں وہ بھی منع ہے گویا انسان کی وہ تمام ہیوانی خواہشات خواہ کھانا پینا ہو خواہ نین جیسی شدید خواہش ہو خواہ دنیا میں بھاگ دوڑ کی خواہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرنے کی کہتے ہیں نماز میں کہ ہاتھوں میں کجلی ہوتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ہاتھ ان کے رکتے نہیں چلتے رہتے ہیں ہر وقت بعض لوگوں کے پاؤں چلتے رہتے ہیں نچلا بیٹھی نہیں سکتے لیکن نماز ایک ایسی کیفیت ہے جس میں باندھ کے سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے بغیر کسی رسی کے باندھا جاتا ہے دنیا میں اگر آپ کسی بچے کو کہیں کہ پانچ مٹیاں کھڑے رو ہلنا نہیں یہاں سے کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے سامنے کتنی زبردست طریقے سے ہم اپنی قوتوں کوششوں خواہشات اکل ہر چیز کو کنٹرول رکھتے ہیں مکمل زبط نفس روزوں میں صرف کھانا نہیں ہوتا لیکن نماز میں کھانا پینا بھی منہ سونا بھی منہ یعنی ساری عبادتوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے اس میں ساری عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں مال ہے تو اس کو چھوڑ دو کھا پی رہے اس کو چھوڑ دو بول رہے اس کو چھوڑ دو ہسنا منہ رونے کی کسی حد تک اجازت ہے لیکن وہ اللہ کے خوف سے یہ نہیں کہ دنیا بر کے غم میں اس وقت رونا شروع کر دے فلان چلا گیا تو آج میں رونا بیٹھ جائیں اور نماز میں روئے جا رہے ہیں اور اور باتوں کے لیے نہیں رونا اللہ کے لیے رونا آخرت کی خوف سے رونا آپ دیکھیں کہ دن میں پانچ دفعہ وہ سارے جذبات کنٹرول کر کے ایسا ضبط نفس کرائے جاتا ہے کہ پانچ دفعہ کر کے اگر چھتی دفعہ کسی وقت بغیر نماز کے یہ سب کچھ کنٹرول کرنا پڑے ہاتھ یا پاؤں یا باقی چیزیں تو بھی کر جاؤ نفس کو اپنا غلام بنا لو خود نفس کے غلام نہ بن جاؤ نفس پر حکومت کرنا سیکھو نہ کہ خود اس کے آگے زلیل و خار ہو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں ہیں نماز کی پوزیشن میں ہیں پہاڑ کھڑے ہیں چھو پائے رکوع کر رہے ہیں جیسے بھینس وغیرہ سب رکوع کی حالت میں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں سجدہ ریز ہیں اللہ تعالیٰ نے اسمبولکلی سب کو سجدہ ریز بتایا ستارے ہوئے یا پودے سب جھکے ہوئے اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے ہم دنیا کی ایکسرسائزز کرتے وہ کھڑے ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں آدائے ہوتے ہیں بائے ہوتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں بولتے تو اس ایکسرسائز میں بھی ہم کچھ نہ بولتے لیکن اللہ نے ہمارا یہ وقت بھی زائے نہیں کرائے اس میں بھی ذکر کروائیں اور اس میں سے ایک ایک ذکر قابل غور ہے اب میں ذکر پہ آتی ہوں جو کچھ ہم بولتے ہیں نماز میں ہم سب سے پہلے نیت کرتے ہیں نیت کے وغیر کوئی نماز نہیں ہوتی نیت دل کا عمل ہوتا ہے زبان کا عمل نہیں ہوتا مثلاً آپ وضو کرنے کی نیت کر رہے ہیں آپ باشروع میں بعض وقت جاتے ہیں صرف ہاتھ مودھ ہونے مثلاً کہیں جا رہے ہیں آپ ہاتھ مودھ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی آپ نیت نہیں ہوتی بس نیت یہ ہوتی کہیں جا رہا ہوں تو کسی کو مودھ کیا دکھاؤں کی درہ مودھ دھولو لیکن نماز میں بقاعدہ مودھ ہونے کی ایک فیلنگ ہوتی کہ میں اللہ کے سامنے مودھ دکھانے کے لیے دھو رہی ہوں اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں وضو ہوتا نہیں جب تک نیت نہ ہو اور نیت ہوتی نہیں جب تک اندر سوچ مضبوط نہ ہو اندر کی سوچ کا نام نیت ہے نکال رہی ہو پانی کچھ بھی نہیں کہتے جا کے سوچ کے ساتھ اللہ کے لیے وضو ہے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوتے ہیں اور پلی شروع کر لیتے ہیں اور وضو کا ہو جاتا ہے نماز میں بھی اسی طرح یہ جو ہم نے پنجاب دی اردو انگریزی کی نیتیں خود بنائی ہوئے ہیں خود ساختہ کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوتی تو ایک ہی ہوتی یہ چونکہ ہم نے بنائی ہوئے ہیں اس لیے ہر زبان کی مختلف ہے ہر لوگوں کی مختلف ہیں تو زبان سے نیت کا بولنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں اچھا آپ دیکھیں کہ جب ہم بعض وقت زبان سے بول کر دیتے ہیں تو دماغ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہم رٹے و توتے کی طرف اس بول کے ختم کر دیتے ہیں ایک بات تو نماز میں نیت دماغ کی حضوری ہے دل کی حضوری کیا کرنے جا رہے ہو کہاں کھڑے ہو اس وقت کیا کر رہے ہو یہ نہیں کہ آئے اور مو سے بول دی اور کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں نیت دماغ کو ایک جھٹکا واقعی خیال نکال کے اب یہ خیال ڈالو اور آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر ہاتھ مو دھونے سے کیا ہوتا ہے اور وضو کرتے وقت کیفیتی کچھ اور ہوتی نیت کے فرق سے عمل بدل جاتا ہے انم اللہ عمالو بنیاد کیفیت بدل جاتی دل کی حالت بدل جاتی وہی پانی ہے وہی ٹیٹ ہے وہی سب کچھ ہے جب سوچ فرق ہوئی سارا ایکشن ایک اوری طرف چلا گیا کسی اور کریڈٹ میں چلا گیا پھر اس کے بعد نماز میں کھڑے ہوئے آپ سوچتے ہیں دل میں دہراتے ہیں اچھے کیا پڑھنے لگیں زہر حجر اثر کونسی نماز فرض سنک اتنی رکعت اتنی ٹھیک ہے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ مو طرف خانے کعبے کے اور اس طرح کی چیزیں کیکہ جب تک آپ مو طرف خانے کعبے کے کریں نا نماز تو ہوتی نہیں اور بعض اکر لوگ گاڑی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں مو طرف خانے کعبے کے اللہ اکبر رٹے رٹائے جملے تو آپ نے کیا کرنا نیت نیت میں صرف یہ نیت نہیں کہ چار رکعت پڑھ رہی ہیں یہ دو رکعت صرف یہ نیت نہیں نہیں نیت یہ بھی کہ صرف اللہ کے لئے پڑھ رہی ہیں کوئی ریاکاری نہیں کوئی دکھاوہ نہیں کیوں اس لیے کہ اگر دکھاوے کی نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من صلی اللہ یرائی فقد اشرکا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا شرک فویل للمسلین ہلاکہ تھا نمازیوں کے لئے نمازیوں کے لئے اللہزینہم ان صلاتہم ساہون اللہزینہم یرائون وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور وہ جو دکھاوہ کرتے ہیں نماز میں بھی اور عام زندگی میں بھی نماز زبطے نفس کی ایک ٹریننگ ہے اور اگر دکھاوہ ہے تو زبطے نفس کیا ہوا ہاک اور پھر ہر ہر جسٹپ ہے اس کو صحیح طریقے پر ادا کرنا کیونکہ بترین چوری نماز کی چوری ہے سجدے اور رکوع دھورے دھورے کرنا جلد بازی میں کرنا صرف کھڑے ہو کے بیٹھ کے اٹھک بیٹھک کر کے ختم کر دینا اس کو اتنا ہی جھکتے ہیں مثلاً اگر آپ نے اروبکس کبھی کیے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا جس چیز کو بینڈ کرنے کے لیے کہا جائے تو اتنا ہی کرتے ہیں اور جب تک اتنا آپ کرنا جائیں آپ کی بات پوری نہیں ہوتی آپ پر دھورے کریں تو اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا نماز میں کہا اچھا پھر کیا ہوا اگر کام ہوا یہ زیادہ اتنی کیا ریجیڈیٹی ہے نہیں اس کا بھی وہ صحیح فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ہر ایکشن جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں کریں گے اب آپ نے بولنے کا کام شروع کیا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہر چیز سے دستبردار ہوتا ہوں ہر چیز سے خالی ہاتھ ہوں صرف اس کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں اللہ اکبر کھول دیئے ہاتھ مٹھیاں بند کر کے اللہ اکبر نہیں ہو سکتی ہاتھ کھولنے پڑیں گے کھول دیئے کچھ بھی ہے گرگیا ہاتھ ہوں سب کچھ چھوڑ سکتا اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا انسان اللہ اوپر کرتا ہے تو بغلوں کے نیچے سے بھی سب کچھ گر جاتا ہے کہیں کچھ نہیں چھپا سکتا اس طرح ہاتھ رکھیں تو چھپا سکتا ہے جب اللہ اکبر کہتے ہیں انسان سب کچھ خالی ہو جاتا ہے ہر چیز سے دستبردار ہو جاتا ہے کچھ ساتھ چپکا ہوا نہیں رہ سکتا ہے نماز کی حالت میں کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ تو کیا ہوا آپ کا اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا اعلان سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑا دیکھیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ کتنی دفعہ اور عملی زندگی میں واقعی اللہ بڑا ہے ہے بڑا نہیں وہاں تو کہیں نفس بڑا ہے کہیں عقل بڑی ہے کہیں مال بڑا ہے کہیں اولاد بڑی ہے کہیں دوست بڑے ہیں کہیں رشتہ دار بڑے ہیں کہیں رسم و رواج بڑے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ بس صرف نماز میں بڑا ہے اور وہ بھی کوئی خاص نہیں صرف کہنے کی حد تک کیسی نماز ہے ہماری اور ہر سٹپ پہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا سب سے بڑا اور اگر نماز درست ہو جائے سارا دین درست ہو جائے نماز میں احساس اور شعور کام کرنے لگے زندہ ہو جائیں نمازیں ہماری سوچی سمجھی ہو جائے بہت کچھ فائدہ ہو جائے اللہ اکبر اور یہ کہہ کر انسان پر ہاتھ باندیتا ہے سینے پر اور دعا پڑھنے لگتا ہے اس میں کئی ایک دعائیں سکھائی گئی ہیں مثلا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک پاک ہے تو اے اللہ اور آپ ہی کی حمد ہے اور بابرکت ہے آپ کا نام اور بلند ہے آپ کی شان اور نہیں کوئی عبادت کے لائق آپ کے سوا انسان اللہ آپ کی حمد آپ کی تعریف آپ کا نام بابرکت آپ کی شان بلند کتنی زیادہ تعریف کر رہا ہے انسان اللہ کی واقعی عملی زندگی میں ایسا ہی ہے کہ مختلف چیزوں میں اپنی تعریف نہ چاہیں اللہ کی تعریف چاہیں ہم تو دین کا کام کر کے بھی اپنی تعریف چاہ رہے ہیں دین کو بلند کرنے کا ہماری نیت کو نہیں ہوتی یہ کم ہی ہوتی ہے اپنے نام کی بلندی مقصود ہوتی ہے یہ بترین عمل ہے کوئی نیکی کا کام بھی کریں دین کا کام بھی کریں تو کس لیے کریں کہ دین بلند ہو اور جس شخص کی نیت میں یہ چیز آ جائے کہ دین بلند ہو دین کا کلمہ بلند ہو اللہ کی ذات بلند ہو وہ لازم جھک جائے گا آجزی آ جائے گی اس پر تقبر رخصت ہو جائے گا ہر قربانی کر سکے گا انسان ہر طرح سے پھر انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا لیکن دین کا نقصان نہیں پہنچنے دے گا اپنی ذات پیچھے چلی جائے گی اور دین آگے آ جائے گا وہ تعالیٰ جدو کا تیری شان بلند ہے میری شان تو کچھ نہیں میری شان کیا چیز ہے لیکن آپ دیکھیں کہ باہر نکل کے جتنی لڑائیاں ہیں ہماری اپنی رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ معاشرے کے افراد کے ساتھ وہ ساری شان کی خاطر ہیں ہمیں فلان نے یہ کیوں کر دیا اور ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ہماری شان میں گستاخی کیوں کر دی اور ایسا ہوگی اور ویسا جتنی تعلقات کی خرابی ہیں سب اسی کی اس لہی سے جڑ پھوٹتی ہے اس کی پہ جب انسان کہتا ہے تَحَالَا جَدُّكَ شان تو تیری بلند ہے بلندی تو تیری ہے ہم کیا چیز ہیں بندہ اور آجز ہو چلتا ہے اور جھک جاتا ہے وَلَا إِلَهَا غَيْرَ تیرے سوا تک کوئی الہ نہیں کسی کو پوچھتا ہوں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اپنے نفس کی نہیں اکل کی نہیں ایک اور دعا بھی سکھائی گئی اللہم باعد بینی وَبَيْنَ خَطَائِ آیا كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان انہی میں جو غلطیاں کر رہا ہوں ابھی تک یا اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے ہٹا دے کیونکہ وہ جو مجھے چمٹ گئیں تو وہ بالے جان جہنم میں لے جائیں یا اللہ میری غلطیاں مجھ سے اتنی دور لے جا جتنا یہاں سے مشرق اور مغرب کا فاصلہ بہت ہی دور کہ ان کے اب مجھے نقصان یا ان کے اثرات نہ بھگتنے ہوں اللہم نقنی من الخطایا اللہ مجھے پاک کر دے خطاؤں سے جیسے پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے کبھی سفید کپڑا دھویا اور اس میں کوئی داغ ہو پھر پھر رگڑتے ہیں پھر دھوتے ہیں اچھا پھر کھول کے دیکھتے ہیں ہی ہی نہیں ابھی نہیں ابھی رنگ صحیح نہیں اور پھر اس کو رنگ کاٹ ڈالتے ہیں اس کو لیکو ڈالتے ہیں اس کو نیل ڈالتے ہیں اس کو خوب چمکاتے ہیں سب سے زیادہ ایفٹ کس کپڑے کو دھونے میں ہوتی ہے سفید کپڑے کو دھونے اور میل کچیل کا پتہ بھی سفید کپڑے سے چلتے یا اللہ جس طرح سفید کپڑا دھلتا ہے ایسے تو میرے گناہ دھو دے کتی خوبصورت دعا ہے اللہم مغسل خطا آیا اے اللہ دھو دے میری خطاؤں کو بِالْمَائِ وَسَلْجِ وَالْبَرَدْ پانی سے ورف سے اور اولے سے اور یہ جو تکبیرِ تحریمہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور یہ مشکات میں آئی ہے خسل اول کی دعا ہے اور دوسری بھی جو ہے مشکات میں آئی ہے خسل دوم کی دعا ہے یعنی زیادہ صحیح حدیث چاہیے یہ پہلے والی ہے دوسری بھی پڑھی جا سکتے لیکن عمومن ہم دوسری والی پڑھتے ہیں جبکہ پہلے والی کا بھی مفہوم بہت خوبصورت ہے بہت سے لوگ صرف تاثب کی وجہ سے کہ نہیں چونکہ ہمیں بچپن بھی سکھائی گی اس لئے صرف دوسری دعا پڑھتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں بہرحال دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں نماز ہو جائے بھی کوئی جگڑا نہیں کسی سے لیکن جو اپنا فائدہ جتنا کرے اتنا ہی اچھا ہے اگر یہ دونوں پڑھ لے تو زیادہ ہی اچھا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ یہ کہنا شروع کریں گے تو باقی شروندگی کا احساس ہوگا اور گناہوں سے بیزاری ہوگی پھر اس کے بعد اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا جو مجھے ہر وقت تھکائے ہوئے ستائے ہوئے ہیں بہکائے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان ہے بڑا رحم کرنے والا ہے میں اس عبادت کا آغاز کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا پوری یونیورس کو اس نے پیدا کیا اور ان کا خیال رکھا ہے جو ذرے سے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے پہاڑ کی اصل بھی ذرہ ہے پانی کی اصل بھی کترہ ہے سمندر کی اصل بھی ذرہ ہے درخت کی اصل بھی بیچ ہے انسان کی اصل بھی نطفہ ہے ہر جو بڑی بڑی چیز ہم کو نظر آتی ہے یہ اصل میں کیا تھی بہت چھوٹی حکیر اس رب کا کمال یہ ہے کہ اس نے حکیر چیز کو اتنی شام دے دی اتنا بڑا کر دیا رب العالمین رب جو ذرے سے کمال تک پہنچائیں جو ذرے کو چھمکاڑانیں اسے اہمیت دے ہم کیا چیز تھے وہ رب جس نے ہمیں ہم حکیر پانی کا ایک چھوٹا سا کیڑا جس کا کوئی نام نہ تھا لم یکن شئی ام مذکورا اسے رب نے اتنا بڑا کر دیا کبولنے سننے دیکھنے والا عقل استعمال کرنے والا اور بڑی بڑی باتیں کرنے والا بنا دیا تو تعریف تو میری نہیں میں تو ایک حقیر چیز تھی اللہ کی تعریف الرحمن بڑا ہی مہربا الرحیم بار بار رحم کرنے والا ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا اس کی رحمت سے ہی جی رہی ہوں ورنہ جتنے گناہ ہیں سید اگلا سانس بھی نہ لے سکو مالک یوم الدین جزا سزا کے دن کا مالک بدلے کے دن کا مالک مالک یوم الآخرہ نہیں کہا گیا مالک یوم الدین کہا گیا بدلے کا دن بدلے کا دن اگر دنیا میں کسی دن کو آپ دیکھیں بڑے دن منائے جاتے ہیں مناتے ہیں نا آج خواتین کا دن ہے آج مزدوروں کا دن ہے اور آج بچوں کا دن ہے اور پولیوں کا دن ہے اور کسی ایک دن میں کہا جائے اگر آج بدلے کا دن ہے تو کیا حالت ہو بدلے کا دن شامت کی سب سے بڑی مشکلی تو یہ ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے کونسا بدلہ اچھا بدلہ بھی جذا بھی اور سزا بھی دونوں ہی چیزیں نیکی کا ذرہ بھی جا دیکھے گا انسان اور برائی کی حالت بھی جا دیکھے گا لا تخفہ منکم خافیا کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی وبرزو للہ الواحد القوحہ سب نمائی آیا ہاتھ چیز سامنے آ جائے گی وہ اُرِدُ عَلَى رَبِّكَ صَفَّ صَفْ دَرْصَفْ پیش کر دیے جائیں گے وَبُدِ الْكِتَاب کتاب رکھ دی جائے گی اور انسان کہے گا مَا لِحَازَ الْكِتَاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْسَاهَا کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کتاب نے نہیں چھوڑی مگر جس کو گن گن گنہ رکھا گنی ہوں چیزیں ایک ایک نمبر گنہ ہوا اس انسان کے اتنے ہزار جھوٹ اس انسان کی اتنی غیبتیں اس انسان کی اتنی گالیاں اس انسان کی اتنے احسا احسا ہوتا ہے کسی چیز کو شمار کرنا سٹیٹسٹکس کے ساتھ کسی چیز کو پیش کرنا اس انسان نے اتنے لاکھ دفعہ سبحان اللہ کہا تھا اس نے اتنی نمازیں پڑھی تھی اتنا قرآن پڑھا تھا گنی ہوئی حرف حرف گنہ ہوا کیونکہ ہر حرف کے دس نیکی ہے نا اس لیے ہر حرف وہ گن کے رکھا جائے گا وہاں ایسے کمپیوٹرز ہیں کہ سوچ نہیں سکتا انسان اس کے بنیاد پر پھر جزا دی جانے لگے گی ذرہ ذرہ تول دیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينَ فَهُوَ فِي عِشَةِ الرَّادِيَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَ فَأَمَّهُ حَابِيَ وَمَا عَدْرَا كَمَاهِيَ نَارٌ حَامِيَ جس کے نامِ عَمَال بھاری ہوں گے وہ دل پسندہ عشو میں ہو گا اور جس کے اس بدلے کے دن ہلکے ہو گئے وہ مسئیبت میں مبتلا ہو جائے گا اس کی مان تو پھر خبرگیری کرنے والی حاویہ وہ جہنم ہو گی تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے کھولتی آگ اُبلتی بڑکتی آگ ایہاک نابد ہاتھ باندھ کے ہر نماز میں کھڑے ہو کر کئی دفعہ دن میں عہد صرف تیری ہمیں عبادت کرتے ہیں صرف تیری وَإِيَّا كَنَسْتَعِين اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں اور عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں کبھی کسی پہ توقع کبھی کسی پہ سہارا کبھی کسی کا بھروسہ جھوٹ کہتے ہیں جو نماز میں کہتے ہیں اسی لئے تو نماز قائم نہیں ہو رہی کسی بھی چیز کی بنیاد جب جھوٹ پر ہوتی ہے تو وہ قائم نہیں ہو سکتی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو جو شخص سچی نماز پڑھتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں غیر اللہ شامل ہو جائے اِيَّا كَنَعَبُدُ صرف تیری ہم عبادت کا وَإِيَّا كَنَسْتَعِين صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں انسانوں سے کوئی مدد لینا مثلا میں آپ سے کہوں کہ یہ پانی کا گلاس اٹھا کے نیچے رکھ دیں یہ اس میں شامل نہیں ہوتا کیوں؟ اس لئے کہ یہ اسباب کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم بھی ہے اللہ نے قرآن پاک میں ایک بہت عادل وادشاہ ذلکر نین کی صفت بیان کی کہ اس نے فعتبہ سببہ باہر باہر آتا ہے کہ اس نے اسباب کی پیروی کی اسباب استعمال کی اللہ کی پیدا کی نعمتوں کو استعمال کرنا یا کسی انسان سے مدد لینا یا ظاہر میں کسی چیز کا تبابلہ کرنا یہ منع نہیں ہے یہ اس میں نہیں آتا لیکن یہ سوچنا کہ کوئی شخص غائبی قوت کے ساتھ مدد کر سکتا ہے بغیر وسائل کے ہماری مدد کر سکتا ہے اپنی کسی خاص قوت کی وجہ سے کوئی کام کروان سکتا ہے جو مادی چیزوں میں نہیں روحانی چیزوں میں تو یہ شرک میں آ جاتا ہے صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں حروسہ اللہ کی ذات پر اہدن السراط المستقیم پھر دعا مانگتے ہیں اللہ سیدھا رستہ بکا سراط اللہ زینا نامتہ علیہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا یعنی ہر شخص سمجھتا وہ سیدھے رستے پہ جا رہا ہے جبکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سیدھے رستے پہ جانے والے صحابہ کرام جو تھے انبیاء علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیا کام کیے غیر المغدوب علیہم ان کا نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا ولبضالین اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو بھٹک گئے ایسے لوگ جیسی قومیں جن پہ تیرا غضب ہوا جیسے یہود نے کام کیے بنی اسرائیل نے کام کیے یا اللہ ہم وہ نہ کریں اور نصارہ نے جو شرک کیا اور جس طرح بگڑ گئے اور دین کی بہدے پھلانکے کہیں اور چلے گئے اور جدید دور میں جیسے سکلرزم کی طرف مائل ہو گئے ان کی اکثریت سب بھٹکنے کی علامتیں ہیں یا اللہ تو ہمیں ان سب بھٹکنے والی چیزوں سے بچا لینا دن میں پانچ دفع اور پھر کہتے ہیں آمین اے اللہ تو سن لے اور تو قبول کر لے یہ اترہ سے دعا ہے اب آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں خود ہی مانگے جا رہے ہیں تھوڑی سی تعریف کرنے کے بعد مانگنے پہ آ جاتے ہیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں پھر بھی احسان جتاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز وہ تو اللہ ہمارے ساتھ بھلا کر رہا ہے اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ بھلای کی ہم بھلا کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَا الْقُرْآنَ فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا جس سے صورت مزمّل میں آتا یا ایوہ المزمّل قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِنْ قُسْ مِنْهُ عَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا نماز میں اس لیے پتا چلتا ہے کہ زندگی کے ہر روز میں نماز میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھا جاتا ہے تو گویا انسان اور قرآن لازم و ملزوم عموماً لوگ صرف کل ہو اللہ پر گزارہ کرتے ہیں کھانے میں تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ صرف ایک چھوٹی سی چیز پر گزارہ کریں ایک ہی کھانا روز کھاتے جائیں ایک ہی لباس روز پہنتے جائیں لیکن نماز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی کل ہو اللہ پڑھے جاتے ہیں تو نماز میں کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلوم صورتیں تھیں مختلف نمازوں میں پڑھا کرتے تھے وہ پڑھیں اگر وہ یاد نہیں تو کم از کم اتنا تو قرآن پڑھیں کہ جس کو قرآن پڑھنا کہا جا سکے نہ کہ صرف یہ کہ خانہ پوری اور پھر جب آپ نماز میں قرآن پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے اور سمجھ کر سنیں گے جیسے رمضان آ رہا ہے اور عمرے وغیرہ پہ جانے کی آپ کو توفیق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کی حالت میں قرآن کا پڑھنا اور سننا ایک اور ہی لطف دیتا ہے ایک اور ہی مسا دیتا ہے ایک اور ہی حیثیت رکھتا ہے اور سب سے زیادہ ثواب بھی اس قرآن کے پڑھنے کا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس لئے خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں حفظ و قرآن اور وہ نمازوں میں اس کو حاضر کریں اور جن کو نہیں وہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ کوشش کریں اور آپ سب کے لئے میں یہ کہوں گی جو لوگ اب فارغ ہو کے جا رہے ہیں ہمارے پچھلے سال کی ایک سٹوڈنٹ تھی ان کا جب گورس ختم ہو رہا تھا تو بہت اداس تھی جسے اکثر لوگ اداس ہوتے ہیں اس موقع پر لیکن انہوں نے اپنی اداسی کو اور اس خلا کو کہ میں اب روز اتنا قرآن سنتی اور پڑھتی تھی اب ایک دم میری زندگی میں خلا آ جائے گا اتنا قرآن کے ساتھ تعلق پھر کیا ہوگا میرے پاس تو وقت ہے اور مجھے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات سوچی اور وہ یہ تھی کہہ لگی کہ میں نے اپنے اس غم اور اس اداسی کو ایک پریکٹیکل چیز میں بدل لیا میں نے کہا کہ میں قرآن کا کچھ حصہ یاد کروں گی اور ویسے بھی ہمارے کورس میں تیسوہ پارہ زبانی یاد کرنا ہوتا ہے جو عموماً ہم طالبات کو کھلی چائز دیتے ہیں کہ کورس ختم ہونے کے بعد گھر جا کر یاد کر کے کسی بھی وقت سال میں آ کے سنا دیں تو تیسوہ چونکہ ہماری طرف سے لازم تھا انہوں نے کیا کیا جاتے ہی پرانے پاتھ چھوٹی چھوٹی صورتوں پر ساتھ یاد کرنا شروع کر اب وہ کہتی تھی کہ جس طرح میں پہلے دن میں دس زفہ سبق ترجمے سے یاد کرتی تھی اب میں نے کیا کیا دس نہیں بیس بیس زفہ ایک آیت پڑتی تھی جب آیت یاد ہوتی پھر دو دو آیتیں ملا کے بیس بیس زفہ کرتی پھر اسی طرح پہلے یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوکنگ کر رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں اب بھی میرا ریٹین ہوتا تھا کہ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں کہتی درائیونگ کر رہی ہوتی تھی تو لائٹس پہ گاڑی رکتی تھی تو فوراں قرآن اٹھاتی اور صورت کو یاد ویسے پڑتی رہتی اور پھر کیا کرتی تھوڑی سی جہاں سے بھولتی وہاں سے سپارہ دیکھ کے آگ کرے پھر کہتی کہ میں نے ایک حافظہ کا بندوبست کیا جو مجھ سے سنتی تھی کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ اب اتنا زیادہ ہوگئے کہ میں خود سے نہیں کرسکے کہ قرآن سنانے سے ہی زیادہ یاد ہوتا ہے غلطی نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کھڑیں کہتی پھر اس کے سنانے کا بندوبست کیا اور اس طرح وہ جو مجھے در تھا کہ گیپ آ جائے گا کہ قرآن کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی اور اتنا اچھا سال گزرا تھا تو اس میں فرق نہیں پڑا پھر تیسوں ہم نے لازم کیا تھا خود ڈینٹسٹ ہی کام چھوڑ دیا اور اگر ڈینٹسٹ ہوں بھی اور پریکٹس کریں بھی آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے دانت جوڑتے رہیں توڑتے رہیں نکالتے رہیں ڈالتے رہیں اور ساتھ قرآن پڑھتے رہیں میرے دانت میں ایک دور تکلیف ہوگی تو میں ڈینٹسٹ کے پاس مجھے آدھا آدھا گھنٹہ باز اکتا تو اس چیئر پر بیٹھنا پڑتا تھا اور وہ کسی نہ کسی نرس یا ادھر ادھر بادشت کرتے رہتے تھے تو میں سوچتی کہا اس شخص کو قرآن آتا ہو یا اس کو قرآن کی سمجھ ہو یا کوئی اچھی باتیں تو اس وقت یہ مریض کو اتنا لمبا لیکچر دے سکتا ہے کھڑے کھڑے باتوں باتوں میں تو وہ بھٹی جھونگنے والے اور اس کی مثال پھر آگی اچھے دوست اور اچھے ساتھی جلیز کا لفظ کوئی بھی جو ساتھ بیٹھ جے صرف دوست نہیں جو دلی دوست کوئی بھی جو پاس بیٹھا ہو اس کی مثال ہے وہ تو اس طرح جیسے ابھی آپ دعائیں آپ کو سکھائی جائیں گی نئے لوگوں کو جو سیکھ چکے اس میں بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا مجھے اس کی تلاوت کی توفیق اتا کر رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں یعنی جب آپ قرآن آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کھڑے چلتے بیٹھتے اٹھتے کرتے آپ کچھ نے کچھ یاد کر لیتے پھر اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں میں آپ اس کو پڑھیں اور جس کے لیے یہاں بات ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر اس کو دھرائے جائے اور اس میں یہ ہے کہ جیسے زور کی نماز کے لیے ایک صورت رکھ لیں ایک اثر کے لیے رکھ لیں اور اس طرح آپ کی نماز میں کونسنٹریشن کو دوہ خود آنے لگے گی جب قرآن ورائٹی کے ساتھ آپ پڑھیں اور اگر کل ہو اللہ پہ صرف زور رہا اس کو آپ بے شک شامل کریں اپنی نماز میں جیسے ایک صحابی تھے وہ ہر نماز کی ہر رکت میں ہر اور تلاوت کے ساتھ کل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے تو کسی نے حضور سے شکایت کر دی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس صورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کروایا تو اچھی صورت ہے ضرور پڑھے گا یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کلولہ چھوڑ دیں ضرور پڑھے لیکن اس کے ساتھ ورائٹی کے ساتھ قرآن کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نمازیں بہت امپروو ہوں گی اور سب سے زیادہ جب قرآن پڑھنے کا عجر اور سواب اور لطفہ وہ نمازی کے اندر ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع میں جاتے ہیں رکوع میں اور اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے میں تو بہت چھوٹی ہوں میں تو جھکی ہوئی ہوں بڑا تو وہ ہے عملی طور پر اپنے آپ کو پریکٹیکلی فزیکلی اپنے آپ کو بینڈ کر کے اور پھر انسان اللہ کی عظمت کی بات کرتا ہے سبحان ربی العظیم اور یہاں پر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ پہلی دعا اور دوسری دعا یہ دونوں ہی مشکات سے ہیں پہلی دعا جو ہے مشکات کی فصل اول سے اور دوسری فصل دوم سے اچھا فصل اول سے کیا مراد ہے اس میں کٹیگری ہے جو سب سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں وہ فصل اول میں ہیں جو ذرا کم ہیں کسی بھی لحاظ سے تو وہ سکنڈ کٹیگری میں پھر تیسری میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی شامل ہیں اس میں تو جو یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی یہ پہلے درجے کی دعاوں میں سے ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے پاک ہے تو اے اللہ اے ہمارے رب اور تعریف تیرے لیے اللہم یہ مجھے بخص دو میں تیرا آجز بندہ تو میری بخشش کر دو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں تین دفعہ سبحانہ رب العظیم پڑھ کے چوتھی دفعہ یہ پڑھ لیں یہ دو دفعہ یہ پڑھ لیں جیسے آپ چاہیں اس میں اوپن چوائز ہے جب انسان اپنی آجزی کو تسلیم کرتا ہے اپنی کمی حکارت کو پھر اس لازمی بخشش کی دعا نکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ماغ کر دے ماغ کر دے کیونکہ ہم اللہ کا شکرت ادا کری نہیں سکتے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کر یہ ایک قصور ہے اگر ہم کوئی گناہ نہ بھی کریں کچھ بھی نہ کریں ہم چک بھی بیٹھے نہیں یہ بھی ایک قصور ہے اللہ نے زبان دی سے اس کے ذکر میں کیوں نہیں استعمال کی بہرحال پھر اس کے بعد ہم رکو سے اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت پھر اٹھتے اٹھتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحم حمدن کثیرن طیبن مبارکن سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی بات سن لی آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کسی نے آپ کی بات سن لی بات پہنچ گئی کتنا لطفہ تا ہے اسی سے سن لی کوئی کسی کی بات نہ سنے کیسا لگتا آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ سنے نہ آگے سے میں نہیں سمجھا کہ جاؤ یہاں کتنا برا لگتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ اللہ اتنا پیارہ ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی بات سن لیتا ہے چکہ کسی بھی کہتے ہیں نا دل دل میں وہ بھی سن لیتا ہے سمی اللہ ربنا اے ہمارے رب ولک الحم تعریف تیرے ہی لیے ہے پھر تعریف اور کیسی تعریف حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریف طیبن پاکیزہ تعریف اچھی تعریف مبارکن فی بابرکت یہ جو دعا پڑی ہے میں نے آخر میں یہ بھی فصل اول کی دعا میں سے مشکات کی یہ جو دعا حریث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کس نے یہ دعا پڑی ہے کسی شخص نے پیچھے سے محبت میں آکے یہ پڑی تھی آپ نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا کہ وہ اسے اٹھانا چاہتے تھے اتنی بڑی نیکی تھی کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے یہ نیک عمل ہم لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاکے بلکل ایسے جیسے کسی کو پھول پیش کرنے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں پھول پیش کروں کیوں کیونکہ پھول پیش کرنے میں بھی کیا ہوتا ایک آنر ہے نا تو فرشتوں کو بھی نیک بندوں کی نیکی اٹھا کے لے جانے اور پیش کرنے میں ایک آنر ہوتا ہے ہم کے لیے تو میں پیش کروں گا ہم اس کو لے کے جائیں گے اس نیک عمل یہ ہمیں دے دیں اچھی چیز ہر کوئی لینے اور اٹھانے کو تیار ہوتا ہے نا اتنی خوبصورت دعا حمدن کسیرن طیبن مبارکن بہت تاریخ بہت زیادہ تاریخ جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا بہت بہت اچھی چیز بہت زیادہ اللہ میں کی تاریخ حمدن کسیرن بہت اچھی والی تاریخ طیبن مبارکن بہت برکت والی بہت برکتیں ہوئے مبارکن فی یہ برکت کہاتا ہے نشو نما بڑھوتری اتنی تاریخ جو بڑھتی چلی جائے زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے کہیں رکعی نہ ختم ہی نہ ہو حد کر دیتا ہے انسان تاریخ میں اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہے پھر انسان سجدے میں آتا ہے سر زمین پر رکھ دیتا ہے عام حالات میں آپ دیکھیں اگر نماز کے علاوہ کوئی کسی کو کہے اچھا زمین پر سر رکھو کتنا مشکل کام ہے ہے نا عام حالات میں تو کوئی چیز گر جائے تم کہتے ہیں اچھا پلانے پکڑاؤ یہ گریوی چیز مجھ سے نہیں نیچے ہوا جاتا کتنا مشکل لکھ لیکن اللہ کی خاطر محبت میں زمین پر جا پڑتا ہے انسان سر رکھ دیتا ہے ناک رکھ کرتا ہے اپنے کیونکہ ناک نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا پورا جھکاو سر کی طرف ہوتا ہے ساری اکل کو لا کے زلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے یہ سر کیا چیز ہے یہ سوچیں کیا چیز ہے تیرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں کوئی حجت بازی نہیں اور کیا کہتا ہے سبحان ربی ال اعلا میں ہوں حکیر و زلیل لیکن پاک ہے میرا رب جو اعلا اور ال اعلا سب سے زیادہ بلند ہے میں اس وقت سب سے نچلی پوزیشن میں ہوں اور میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے سبحان ربی ال اعلا اور اس وقت انسان پھر کیا کرتا ہے وہی دعا دوبارہ پڑھ سکتا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اخبر لی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے وسجد وقترب سجدہ کرو قریب ہو جاؤ اس وقت اللہ کی بڑھائی بیان کرتا ہے انسان اور اسی لئے سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے اور اس وقت انسان بخشش کی دعا مانگنے اللہم مغفر لی تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبی نہیں کوئی بھلائی نہیں پیک پہ ہوتا ہے انسان اپنی آجزی کے اور مانگنے کے اور قربت کے اور دعا کے قبول ہونے کے ہر چیز اپنی انتہا کو یہاں سے کیا ہوا یعنی کھڑے ہوکے جو نماز شروع کی تھی سجدے میں پہنچ کے اپنی توپ پہ پہنچ گئی آجزی کی انتہا ہو گئی تعریف کی انتہا ہو گئی دعا کی انتہا ہو گئی اور انتہا کے اللہم مغفر لی بخشش ہو جائے عام زندگی میں بھی یہی ہماری سوچ ہونے چاہئے کہ اللہ تو بخش دے بس بخش دے بخش گئے تو سب کچھ مل گیا اور اگر بخشش نہیں کچھ بھی نہیں پھر کیا کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر ہر سٹیپ پہ اللہ اکبر اب جب بیٹھتے ہیں پھر ایک دعا سکھائی گئی اور وہ دعا کیا ہے اللہم مغفر لی پھر بخش دے بخشش پہ انڈ کیا تھا سجدے میں اٹھ کے پھر بخشش مانگ رہے یہی منتحہ اللہم مغفر لی اے اللہم مجھے بخش دے ورحم نی اور مجھ ترحم کر رحم بھی اللہ کو جب بھی آئے گا جب قصور معاف ہوں گے آپ کسی ایسے کسی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے جبکہ اس کا دل آپ کی طرف سے مہلا ہو یہ وہ آپ سے ناراض ہو یا آپ نے اس کو ستایا ہوا ہو کیسے بات کرتے ہیں نہیں پہلے بخشے جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی اللہم مغفر لی ورحم نی اور کیا وحدی نی یہ دعا کی ترتیب دو مختلف روایت ہوں میں فرق ہے میں اس ترتیب سے جو یہاں لکھی ہوئے پڑتی ہوں وجبرنی میری مجبوری دور کر دے میرا نقصان پورا کر دے ورفانی اور مجھے بلند کر دے میں ہوں حکیر بلند تو تو ہی ہے تو مجھے بھی اپنے نام کے ساتھ بلند کر دے وحدی نی اور مجھے ہدایت دے راہ دکھا وعافی نی آفیت دے سید دے ورزک نی رزق دے دین متدل دین ہے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گئیں پھر دوبارہ سجدہ اللہ اکبر پھر وہی آج سی پھر وہی وقفرت کی دعا پھر اللہ اکبر اور اسی طرح دوسری رکت اور پھر اب بیٹھ جاؤ بیٹھ کے پڑھو اب ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ دعا سجدہ میں پڑھ لو سجدہ کی بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے بیٹھ کے پڑھنے والی کھڑے ہو کے پڑھو کھڑے ہو کے کیا پڑھوایا سورة الفاتحہ بیٹھ کے کیا پڑھوایا اتحیات اور دروشری اتحیات للہ سب اچھے کلمات سب تحفے سب درود اور وظیفے سب کچھ للہ اللہ کے لئے میرے سارے اذکار میرے سارے دعائیں میرے سارے اچھے جذبات میرا سب کچھ میرے رب کے لئے للہ اتحیات تحیات کا لفظ جو نا بڑا جامع لفظ ہے ایک لفظ میں ترجمہ ہوئی نہیں سکتا اس کا تحیات تحفے کے لئے بھی آتا ہے حدیعہ کے لئے دعا کے لئے بھی آتا ہے اچھے جذبات کے لئے اللہ تعالیٰ میرا سارا مال بھی تیرا میری سارے دعائیں بھی تجھ سے میرے سارے جذبات بھی تیرے لی بھی رہا سب کچھ تیرے لی اتحیات للہ اتحیات للہ تحیات والسلوات سب دعائیں سب اجز و نیاس والتیبات سب پاکیزہ چیزیں سب پاکیزہ کلمات سب پاکیزہ رزق سب کچھ اللہ کے نام اتحیات للہ والسلوات والتیب سب کچھ تیرہ ہی تیرہ سب تیرے لیے میرا تو کچھ بھی نہیں اور بیٹھنے کا انداز آپ دیکھیں کتنا عجزی کا ہوتا ہے گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا گھٹنے ٹیک کے یہ نہیں کہا کہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاؤ بے شک یا پلتھی مار کے بیٹھ جاؤ دوزانوں نہیں پاؤں پیچھے کر کے گھٹنے ٹیک کے آجزی گھٹنے ٹیک دینا محاورہ ہے آجزی کی علاوات بیٹھنے کا عدب سکھایا گیا طریقہ سلیکہ اور پھر ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دو یہاں سینے پر نہیں رکھوائے گئے کتنا ڈسپلن کتنی آجزی کتنی خوبصورت پھر پوزیشن بن جاتی ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھو امیلیاں دھیلی چھوڑ دو اسے ایک یاد رکھیں ساری نماز کی ہر پوزیشن اکڑنا نہیں خیچنا نہیں دھیلے خشو آواز میں بھی خشات الاسوار پوزیشن میں بھی دھیلہ پانے آجزی نرمی انکساری کیوں اس لیے کہ قد افلح المؤمنون اسے ٹنشن ریلیز ہوگی اور دوسرا یہ روح سے الفاظ نکلینی پھر کیونکہ جب ہم خیچے ہوتے ہیں تو کچھ انرجیاں ہماری ادھر بھی لگ رہی ہوتی کچاؤ میں تو جب وہ ساری انرجیاں ادھر سے بچا کے ایک جدہ کونسنٹریٹ کر لیتے ہیں اللہ کے لیے ریلاکس ہو پوری طرح ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے دل میں اتحیاتو للہ والسلواتو وطیباتو کتنی خوبصورت اتحیاتو للہ سارے توفی اللہ کے لیے آپ دیکھیں توفہ کس کو دیتے ہیں کبھی سوچا آپ کس کو دیتے ہیں جس سے محبت ہوتی اور محبت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی ضرورت مند ہوتا ہے اچھا جب اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں سارے توفی تیرے لیے اتحیاتو للہ اچھا پھر توفہ کس چیز کا ہوتا ہے جو چیز انسان کو بہت اچھی لگتی یہ دینی چاہیے آپ یہ تو نہیں کرتے ہیں کہ جو ردی مال ہو اٹھا کا یہ توفہ میں دے دیتے ہیں کسی وہ تو پھر دھوکہ ہے اپنی اچھی سے اچھی چیز خوبصورت سے خوبصورت اس لیے پیکنگ کتنی خوبصورت بعض وقت اندر کچھ نہیں ہوتا پیکنگ بڑی اچھی کرتے ہیں اس لیے تھا کہ دیکھنے والا پیکنگ دیکھ کے خوش ہو جائے اصل مقصود خوش کرنا ہوتا ہے نا کسی کو تو یہاں بیٹھ کے ہم زبان کے ساتھ اصحار کرتے ہیں یا اللہ میرے سب کچھ تیرے لیے تجھے خوش کرتا ہوں تحییات اللہ لیکن عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے ہوں اس لیے کہ کبھی بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے سوچو ہی نہیں کیا کہہ رہے ہوں تحییات اللہ کتنی محبت کا والے خانہ اندار سارے توفہ تیرے ہی لیے ساری اچھی باتیں تیرے ہی لیے سارے اچھے جذبات تیرے لیے بیادرکھیں توفہ صرف کسی مالی چیز کہ نہیں ہوتا مالی نہیں ہوتا فرح اچھے جذبات کا اظہار بھی توفہ ہی ہوتا ہے اس لیے کارڈ سسٹم ویسٹ میں کتنا چلا ہر موقع پر کارڈ اور کارڈ میں کیا لکھا ہوتا ہے جذبات کا اظہار ہم دیکھیں کہ اللہ کے لئے جذبات اور پاکیزہ صاف کوئی بدگمانی نہیں کوئی شکوہ نہیں کوئی کچھ بھی نہیں بالکل خالص چمکدار شفاہ اگر آپ کو پتہ چاہیے کسی کے بارے میں کہ کوئی آپ سے آپ کو کچھ دے رہا اور اس میں کچھ ملاوٹ کیوئی ہے اس نے مثلا دودھ بھیجا کسی نے آپ کے گھر توفہ پانی ڈال کے بھیجا ہے کوئی کھانا بھیجا اور باسی بھیجا ہے وہ توفہ لے کے آپ کی محبت بڑھتی ہے یا عداوت بڑھتی ہے اللہ کو جو توفہ ہم دیتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں تیبات تیبات پاکیزہ کوئی دھوکہ نہیں فریب نہیں عام طور پر بھی کیا حکم دیا گیا مثلا توفہ کے معاملے میں ہمیں کہ اپنے بھائی کے لئے وہ پسند کرو جو اپنے لئے کرتے ہو ہے نا اچھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے لئے بھی کیا پسند کرو تو توفہ میں تو ہر زیادہ ہو جاتا ہے نا کہ جو اپنے لئے پسند ہے وہ دوسرے کے لئے پسند کرو لیکن ہم انسانوں کے ساتھ دھوکہ کا معاملے کر جاتے ہیں اللہ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے اس لئے احساس دلایا گیا کہ کیا کرو اتحیات للہ والسلوات والطیبات اور پھر اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی کیونکہ یہ سب کچھ پہنچایا تو انہوں نے ملا تو ان کے ذریعے اگرچہ اللہ کا دیا ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو ان کی کوششوں اور ان کی محنت اور ان کے حسن سلوک اور ان کے احسان کو بھی بھولایا نہیں گیا نماز میں آپ کا نام شامل کر دیا گیا السلام علیکہ ایہاں نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو آپ سلامت رہیں سلامتی ہی سلامتی آپ پر سلام ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہم کوئی ایسے برے عمل نہ کریں کہ قیامت کے دن آپ کو شرمندگی ہو یہ صرف سلام ایسے ہی نہیں کہ ہم جھوم جھوم کے ہم بڑے بڑے دعوے کریں سلام کیا ہوتا ہے ہماری طرف سے آپ سلامت رہے ہماری طرف سے آپ کو دکھ نہ پہنچے اور آپ کے دین کا جو حال ہشرم کر رہے ہیں واقعی سلامتی کی بات کر رہے ہیں کسی کو جب سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں آپ سلامت رہے ہیں اور خود ہی ساتھ دکھ دینے لگے ستانے لگے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تا دیکھو مجھے رسوانہ کرنا کیا واقعی ہمارا ہاتھ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوق سے جا کریں کہ ہم نے آپ کے دین کے ساتھ یہ کیا یہ کیا جو آپ کام چھوڑ کر آئے تھے ہمارے لئے انہیں کر لیا ہم کر کے آئیں وہ کام اور خاص طور پر دین کا علم پڑھنے والے العلماء ورست الانبیاء وارث ہیں آپ اس مشن کے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دین کو دنیا میں بٹا لگے یا آخرت میں رسوائی ہو السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پر اللہ کی رحمتیں آپ پر ورکتیں ہر نماز میں دعائیں دیتے ہیں آپ کو ہر نماز میں النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم نبیتو اہل ایمان کے لئے ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہر مسلمان کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ اپنے نفس بھی بڑھ کر کس کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کا حق نہ بھولا جائے انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر عذیتیں اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا وہی کہ اخذ کرنے کی کیفیت کو سوچیں اسے یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی پتھر کھانے کی شاعر اور کاہن اور ترہ ترہ کی باتیں سننے کی سب کچھ آپ نے ہمارے لئے کیا اس لئے آپ کا احسان ناقابل فراموش اور اس احسان کے لئے اگر اس دور میں تو ہوتا تو زیادہ زیادہ کیا ہوتا جو صحابہ کرام تھے وہ جواب میں آپ کو جا کے کوئی چیز دے آتے کہ جی آپ نے ہم تو بڑا احسان کیا ہم بھی آپ کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں وہ تو آپ کی پھر زندگی تک کے لئے ہوتا ہے بعد کے لوگوں کے لئے کیا ہوتا میرے آپ جیسوں کے لئے کیا ہوتا ہم کیا کرتے کتنا اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ دعا دے کے بھی ہم کچھ نہ کچھ اس احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو آپ پر اللہ کی رحمت ہو آپ پر برکتیں ہو اور پھر السلام علینا ہم پر بھی سلامتی ہو اللہ ہم کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے وَالَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِنَ اور اس موقع پہ سب اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر لیا دعا میں یہ ہے اللہ کی رحمت کہ کسی بھی محسن کا حق مارا نہ جائے کسی بھی نیک بندے کا یعنی اللہ کے جتنے نیک بزرگ اولیاء جو جو ان کو نام دے جو بھی کوئی گزرا آج تک صالح عباد اللہ الصالحین کسی بھی دور میں سب کے لیے دعائیں کتنی غصت آتی ہے مومن کے دل میں سب کے لیے دعائیں اشہدو اللہ الہہ الا اللہ وَأشہدو انہ محمد عبدہو ورسول پھر کلمہ پڑھتا ہے شہادت انسان میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کہ میرے رہنما اور حادی اور برحق محمد الرسول اللہ ہیں پھر دروشری پڑھا جاتا ہے خاص طور پر پھر دروشری ایک دفعہ سے جیسے حق نہیں اداوہ ابھی کچھ اور اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ رحم و کرم فرما محمد صلی علیہ وسلم پر وعلیٰ آل محمد اور آپ کی آل پر اور آل میں سب ان کی امت شامل ہو جاتی کما صلیتا جیسا کہ تُو نے رحم و کرم فرمایا علیٰ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وعلیٰ آلِ ابراہیم اور آلِ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے دوستے نا اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آیا دروشری میں کما صلیتا کیا حضرت ابراہیم بڑے ہوگے پھر حضور سے دیکھیں ایک تو کمپیر نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ آپ سے پہلے آئے تھے زمانی اعتبار سے تاریخی اعتبار سے اور ان پر بڑی برکتیں اور رحمتیں ہو چکی تھی اور وہ اللہ کے دوست تھے تخذ اللہ ابراہیم خلیلہ اللہ نے ان کو دوست بنایا پھرشتے بھیجے جب قومِ لوت کی طرف اور وزیت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیوی نے جب تاجب کا اظہار کیا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو بڑی بانچ ہوں تب کو یاد ہوگا تو اس وقت انہوں نے ان کو کتنے خوبصورت الفاظ میں حراج تحسین پیش کیا اور اس وقت انہیں کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو آپ پر اے اہلِ بیت تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسانات کے بدلے میں ان کو اتنا بڑا مقام دیا اور چونکہ اس سے پہلے ان کو دیا جا چکا تھا اس لیے اس کا بطور مثال ذکر کیا گیا کما کام مثال کے لیے آتا ہے جیسے پہلے ہو چکا ایسے ہی اب آپ محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ دی کریں اور پھر اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں بزرگ ہیں بیچ بیچ میں اللہ کی تعریف بھی اللہم بارک اللہ محمد اے اللہ برکتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ السلام پر اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ بے شک آپ تعریف والے ہیں بزرگ ہیں اور پھر تشہد کی آخری دعا اور یہ بھی دعائیں کئی ایک ہیں شاید بارہ تیرہ دعائیں ثابت ہیں ہم عموماً رب جعلی مقیم السلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اخبر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورت ابراہیم میں آتی ہے ہم پڑھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ السلام سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں مثلا اللہم اینی اعوذ بکم ان عذاب القبر پھر مانگ رہے نماز آئی مانگنا سب مانگا ہی جا رہا ہے کچھ اپنے لیے کچھ اللہ کے نیک بندوں کے لیے کچھ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا ملے ہماری اس نماز سے اس کو تو دینا ہی پڑا پھر بھی ہم پڑھ کے اس پہ ایزان جتاتے ہیں کتنا ظلومن جہولہ ہے انسان فآخری دعا کہ اللہم اینی اعوذ بکم ان عذاب القبر اے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ دے میں تیری پناہ میں آتی واعوذ بکم ان عذاب جہنم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتی واعوذ بکم ان فتنت المسیح الدجال اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جن سے انسان بچ گیا تو کامیاب ہو گیا قبر جہنم مسیح الدجال دجالی فتنہ وَأَعُوذُ بِكَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتَرِ زندگی اور موت کے سب فتنوں سے تیری پناہ میں آتی اللہم اِنِّي أَعُوذُ بِكَمِن المَأْسَمِ وَالْمَغْرَمِ اے اللہ میں گناہوں سے اور کرز سے تیری پناہ میں آتا کتنی اچھی دعا ہے اسی طرح کور دو اللہم اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَسِيرًا اللہی میں نے ظلم کی اپنی جان پر ظلم بہت زیادہ اور نہیں کوئی بخش سکتا گناہوں کو سوائے آپ کے تو مجھے خاص بخشش سے نواز اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے بخشش کروا کے سلام پھرتا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پوری دنیا کو سلامتی کا پیغام سناتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اسلام پیس ہے اور میری زبان اور ہاتھ سے سب محفوظ رہیں گے جو ہی نماز پڑھ چکتا ہے انسان تو پھر اس وقت مسنون دعاوں میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر ابتدا بھی اللہ اکبر سے انتہا ہو چکی تو بھی اللہ اکبر اور تین دفعہ کہتے تھے یہ پوری نماز کی دو ہی بڑی باتیں ہیں اللہ کی بڑائی اور اپنے گناہوں کی بخش اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا عزل جلال والاکرام اے اللہ آپ سلامتی والے اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہوتی آپ بابرکت ہیں اے بزرگی اور عزت والے رب کیوں اس لیے کہ اگر نماز کے بعد فوراں جائے نماز لپیٹ ٹوٹ جائیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے کچھ پورا نہیں ہوا رہ گیا اس لیے تو ایک دم اس سے باہر آ کر دنیا میں رل مل جانا اتنا ممکن نہیں ہوتا تو اس کیفیت کو آستہ 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 نارول کیا گیا ہے نماز شروعاتی وضو کے ساتھ تیاری پروپریشن کہ اللہ کے پاس جارے ملاقات اور اس بات کے احساس کہ اللہ کے پاس ایک دن قیامت کے دن اسی طرح کے ملنے پانچ دفعہ تجربہ کروایا جاتا ہے دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور سب کچھ چھڑوا دینے کا حشر کے میدان میں بھی سب کچھ چھوٹ جائے گا اور ایک اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا اور وہ کیفیت کیا ہوگی صرف ایک دفعہ اگر کبھی سوچ لے نا نماز میں سب مستی اور کسبل نکل جائے اور پوری خشو آ جائے نماز کی اندر کہ قیامت کے دن بھی ایسے یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے آج بھی کھڑا ہوں کیسے کھڑا ہوں یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور پھر جس وضو کے ساتھ تیاری کر کے نماز میں گئے پھر نماز پڑھ کر بھی جسرا قرآن میں آتا ہے فَسَبِّح وَإِدْبَارَ السَّجُودُ سجدوں کے بعد بھی رب کی تصویح کرو لہٰذا کیا پڑھتے ہیں تیتیس زفا سبحان اللہ تیتیس زفا الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اور اس کا اتنا عجر اور سواب ہے کہ اگر آپ وقت دیکھیں تو ڈیڑھ منٹ ہے صرف لیکن اگر آپ عجر دیکھیں تو بے حد و حساب اتنا عجر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے امیر ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں سواب پالیتے ہیں ہمارے پس ہم غریب لوگ ہیں ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم ان کا سواب پالیں تو آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بات دیتی زفعہ سبحان اللہ الحمدلہ اللہ کو بر پڑھو تو تم کیا کرو گے ان کے برابر ہو جاؤ گے بڑے بڑے صدقہ جہاد اور کیا کچھ کرنے والوں ان کو بھی پتا چل گیا پھر وہ آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ کرنے لگے پھر وہ آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جیسے چاہے دے ڈیڑھ منٹ کے اندر آپ شیطان کا بھلاوہ ہوتا ہے کہ انسان یہ نیکی نہ کرے اور اتنا بڑا عجر نہ کوائے شیطان کا بھلاوہ ہوتا ہے دہا وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ کام وہ دیکھو وہ کام وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ چھوڑو پھر کر لینا چلتے پرتے کر لو اٹھو اٹھو یہاں سے کیونکہ نماز کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے کچھ اور جو ہم عربی میں نماز کے اندر نہیں مانگ سکے اب باہر مانگ رہے ہیں لیکن شیطان کہتا ہے کسی طرح نہ ہی مانگے تو اچھا ہے نہ روم ہی اٹھ جائے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت بڑا تلخ اور سخت ہوتا ہے اور اکثر لوگ اوبر غلالیے جاتے ہیں اس لئے فرض نماز کے بعد جب آہت القرصی ہے اس کا بھی بڑا عجر ہے کہ جو پڑھے گا ہو اس کے بعد بہت وجہ سیدھا جنت میں لیکن آپ نے فرمایا یہ صرف انبیاء صدیقوں اور شہیدوں کو یہ صفت ملتی ہر کوئی نہیں اس کی پابندی کر سکتا کیوں کیونکہ ہر بات جو نماز میں یاد آنی ہوتی پھر ہوتا ہے اب نماز پڑھ لی جلدی جلدی وہ بلا کے آرڈر کر دیں سب کو جو جو کچھ کہنا پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں لہذا تھوڑا سا اور صبر وہاں تو فرض تھا چپ رہنا اب کیا ہے نفل ہے چپ رہنا ہم کہتے ہیں یہ کونسے مجبوری یہ پابندی آپ تو بول لو خیر ہے بول لیں لیکن وہ نماز کی پوری ڈوز نہیں آئے گی وہ پوری کیفیت نہیں تاری ہوگی اس لئے تھوڑا سا صبر اور لیکن یہ آپ کا بائچائس ہے اب آپ کی مرضی آپ صبر کریں یا نہ کریں لیکن جو کر جائے اب وہ وقت ہے پھل توڑنے کا اب وہ وقت ہے نتیجہ لینے کا دعا مانگنے کا اس وقت میں اگر آپ گئے گئے چھٹ گیا ترہ گیا پھر اس کے بعد یعنی آیت الکرسی پڑھ لیا آپ نے تیتی زفائی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا پھر مسلوم ذکر ہیں کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نماز کے بات کرنے کو اور وہ ہے رب آئینی علیہ وکری کا و شکری کا و حسن عبادت اے اللہ مجھے مدد دے کہ میں آپ کو یاد کر سکوں آپ کا شکر ادا کر سکوں آپ کی خوبصورت عبادت کر سکوں نماز پڑھ چکا ہے پھر دعا اللہ توفیق دینا پھر بھی لوٹ کیا ہوں ایسا نہ ہو کہ اگلی نماز میں سو جاؤں یا بھول جاؤں یا دلی نہ چاہے آپ دیکھیں کہ اگر ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا مانگ لیتا تو ایک طرح سے اپنے آپ کو پھر باندھ لیتا اگلی نماز پڑھ ورنہ ایک پڑھے گا اور ایک چھوڑ دے گا ایک پڑھے گا کضا کر جائے گا اس طرح انسان چھوڑ نہیں سکتا اس لیے کتنی بحکمت دعا اس موقع پہ سکھائے گی رب آئین اے اللہ تو نے میری مدد کرنی ہے اللہ ذکر کا کہ پھر تیرا ذکر کرو شکر کر تیرا شکر گزار بندہ بن کرو وحسن عبادت سبھی اچھی عبادت کرو کیونکہ اس وقت انسان کو فیل ہوتا اچھا میں نے اچھی نہیں نماز پڑھے وہ بہت سٹسفیکشن نہیں ہوتی پھر انسان کو کہا سٹسفائے ہو جو مانگو اللہ سے اللہ اور اچھی عبادت کی توفیق دی پھر بس تجھ سے مانگتا ہوں کوئی روک نہیں سکتا اگر تُو نے دے دیا اور کوئی دے نہیں سکتا اگر تُو نے روک دیا سب سے بے نیاز سب سے کٹ کر صرف تجھ سے اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کی عذاب سے دولت نہیں کوئی دولت مند آپ کی عذاب سے اپنی دولت کی وجہ سے نہیں بچ سکتا کیونکہ انسان پھر اٹھ کے دولت دنیا اور مال کی طرف راغب ہو جاتا ہے گھر بار بچے ہر چیز پھر یاد آنے لگتے چھا یہ سنبھالنا ہے وہ کرنا ہے دیکھو انڈیا جلگی دودھ ابل گیا شیشہ ٹوٹ گیا یہ ہو گیا وہ چیزیں آنی جانی ہیں ان چیزوں میں نہیں بچانا اللہ کے ہاں یہ جو کچھ بھی کیا اللہ کی قوت اور طاقت سے یہ خوبصورت دعا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے وہی سزاوارِ حمد و سنا ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے نہیں ہے طاقت نقصان سے بچنے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی مگر اللہ کے ساتھ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں نعمتیں پہنچانا اور فضل کرنا اسی کا کام ہے اسی کے لئے اچھی تعریب نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ اسی کے لئے ہماری اطاعت اگرچہ کافر برا مانے اور آیت الکرسی جو ہر فرض نماز کے بعد ہے آپ نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑے اسے بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں رکتی گویا جنت کا دروازہ کھل گیا اس کے لئے اور بعض روایات میں کل ہو اللہ پڑھنے کا بھی ہے صورت الاخلاص کا بھی اور جب نماز سے اٹھ رہے ہوں آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ فرماتے تھے سبحان ربکر رب العزت امم آئے سکون وسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اٹھتے اٹھتے مسلح لپیٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی جاتی ہوں لگ پہ جیسے اب سیٹسکشن ہو نماز کے اندر تو مین میل ہے لیکن جو بعد میں ہے یہ کیا ہے جیسے آپ کھانے کے بعد تھوڑا میٹھا لے رہے ہیں سونپ کھا رہے ہیں کعوہ پی رہے ہیں اور کرتے کرتے پھر چھٹتا ہے آپ سے وہ سب کچھ ورنہ ایک دم ابرپٹ لی اگر کھانا چھوڑ کے بند کر دیں یا پانی نہ پییں یا کچھ چھوٹی چھوٹی چیز آخر میں نہ لیں تو کیا ہوتا ہے وہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ رہ گیا ہے تو اس طرح آپ کی نماز جو ہے مکمل ہوتی ہے اس اہد و پیماں کے ساتھ آپ پانچ دفعہ دنیا میں واپس لوٹتے ہیں اگر یہ نمازیں باشعور ہو جائیں تو زندگی سیدھی ہو جائے آپ نے نماز کو قائم کیا اللہ آپ کو قائم کر دے گا نیکی پر اور دعا نماز جب سلام پیرتا ہے انسان تو جو نماز ہوتی ہے وہ پرشتے اٹھانے لگتے ہیں لیکن جس کی اچھی نیت اس کے موہ پر دے ماری جاتی اللہ کو کوئی نہیں پسند آئی یہ کیا پڑھا تھا تم نے ریجیکٹڈ جیسے بعض ٹیچرز کافیاں اٹھا اٹھا کہ بچوں کی پھینکتے ہیں لے جاؤ پھار دیتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس کا پھر نماز دعا بھی دیتی ہے بندے کہ اللہ تجھے بھی قائم رکھے جس طرح تُو نے مجھے قائم رکھا اور جو نماز کو خراب کرتا ہے نماز اسے دعا دیتی اللہ تجھے بگاڑے تیرا سب کچھ بگاڑے جس طرح تُو نے مجھے بگاڑا کچھ سوال ہیں کہ میں جلدی سے جواب دیتی نماز ختم کرنے سے پہلے سورة البکرہ کی آخری آیات اور رہشر کی آیات پڑھنا جائز ہے ذکر میں آپ جو کچھ بھی پڑھیں لیکن یہ مسنون نہیں ہے مسنون وہ یہ جو میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے علاوہ آپ اردو پنجابی میں اپنی دعا مانگ سکتے ہیں جو بھی آپ کریں کیا نماز کے بعد دعا مانگنا واجب ہے میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے اس لئے اس کو ضروری سمجھ کر پڑھنا بھی دیتے ہیں یہ جو اذکار میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تو مسنون ہیں وہ مراد اس سے یہ کہ جو ہم لمبوی چھوڑی بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وہ لازم نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز سے سلام پھیرتے یہ آپ فران اٹھ کھڑے ہوں نہیں یہ جو ذکر ہیں یہ مسنون ہیں نماز میں سلام سے پہلے عربی میں اپنے لئے کوئی دعا مانگ سکتے ہیں مسنون دعاوں میں سب کچھ آ جاتا ہے ربنا آتے نہ بھی پڑھ سکتے ہیں اچھے ایک بات یاد رکھیں سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا دروش شریف کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے نماز میں